اس اشور کا کوئی اقس نہیں کوئی پرتیمہ نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی پرنٹنگ نہیں کوئی فوٹیگراف نہیں تو جب آپ مطالعہ کریں گے ہندو مذہبی کتاب کا اور قرآن کا ہندو مذہبی کتاب کا بھرحمہ سترہ میں کہا گیا ہے اکم بھرحم دیوتیا ناستے نینہ ناستے ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اندلی کتاب کا مطالعہ کریں گے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اشور اللہ بھگوان خالق مالک ایک ہی ہے اور اس خالق مالک اشور بھگوان اللہ کا کوئی اقس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹیگراف نہیں ہمیں صرف اس اکیلے اشور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے میں انتہائی عدب کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھئے آپ اور ہم ہم سب بیزبان کی حیثیت رہی ہیں وہ ہمارے لئے مہمان کی حیثت رکھتے ہیں اس لئے ہماری ذمہ داری ہے اخلاقی ایمانی اسلامی اور انسانی کہ ہم ان کی عزت کریں اور ان کو سوال کرنے کا موقع دیں پہلے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اور ہماری غیر مسلم بھانوں کو میں جو امید ہے کہ آپ ہماری اس گزارش کو خبول کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوہش کریں گے مائیک نمبر ایک میں کوئی بھائی کھڑے ہیں آپ سوال کیجئے اسلام کہتا ہے کہ ایک ہی بار آدمی پیدا و آدمی قیامت ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں گے دنیا میں کہ کوئی میرا مکاملہ دیفنڈم ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے بلائنڈ ہوتا ہے ہنڈی کیپ ہوتا ہے جس کا پیر بھی نہیں رہتا ہے اور تو ایسا کیوں ہے اور سمجھو اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ مرنے کا بھی طریقہ سب کا الگ الگ ہیں کوئی ایکسیڈن میں مر جاتا ہے کوئی رائٹس میں مرتے کوئی کیا نیچرل ویس سے مرتا ہے تو ایسا کیوں ہے دنیا میں مہنش بھائی غصر مہنش بھائی غصر اس دنیا جو پیدا ہوتے ہیں کوئی اپائیش پیدا ہوتے ہیں کس کی ٹانگ نے کس کا ہاتھ نے ایسا کیوں کہ آپ کے بچے آپ کی بیمیاں آپ کی دولت آپ کے لئے فتنہ ہیں آپ کے لئے امتیان ہیں کیونکہ جنت میں جانے کے لئے ٹانگ ہونا ضروری نہیں یہ زندگی ہمارے لئے امتیان ہے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور ملک میں آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ آپ کو جاج سکے آپ میں سے اچھے آماروارے کون ہیں تو یہ زندگی ہمارے لئے ایک امتیان ہے آپ کا اچھا سوال تھا کہ کیوں اگر آپ کہیں گے کہ ہر وقت پیپر سیم رہنا چاہیے تو تیسٹ کدھر ایگزامنیشن کدھر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو جو نیامت دی اس طریقے سے ایگزامنیشن اللہ تعالیٰ اس پیپر کو پرکھیں گا مثال کے طور پر اگر ایگزامنیشن پیپر آسان ہے تو ٹیچر اس کو شٹرک طریقے سے جانچتا ہے اگر پیپر مشکل ہے تو ایگزامنیشن اس کو آسانی سے جانچتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں آپ کے بچے آپ کی فیملی آپ کی دولت آپ کے لئے ستنا ہے ایک ٹیسٹ ہے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس بچے کے والدین سے دیتا ہے اللہ پہ ایمان لاتے کھانے اور جیسٹ اتنا ڈیفیکل اتنا بڑا ریوارڈ آپ اگر ایک عام بی اے گریجویشن پاس کرتے ہیں تو آپ کا نام مہش ہے وہ مشتر مہش ہی رہیں گا بدلیں گا نہیں لیکن آپ اگر میڈیکل اگزامنیشن پاس کرتے ہیں ایم بی بی اے پاس کرنے کے بعد آپ کے نام کے آگے لگ جائیں گا ڈاکٹر کیونکہ میڈیکل اگزامنیشن پاس کرنا مشکل ہے مشکل اگزامنیشن پاس کرتے ریوارڈ بھی زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ الگ لوگ کو ڈیفرن 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 اگزامنیشن میں ڈالتا ہے کسی کو دولت دیتا ہے کسی کو غریب بناتا ہے یہ انسان ہم مہرے بیچارہ غریب ہے اس کو سو فیصد مارکس مل گئے زکاة میں غریب کو سو میں سے سو ملتا ہے وہ امیر ہے جو شاید تھوڑی زکاة دیں گا تو اس کو سو میں سے شاید دس مارکس ملے برابر زکاة دیں گا تجازہ مارکس ملیں گے وہ غریب کو زکاة کے ٹیسٹ میں سو میں سے سو ملتا ہے اس کو زکاة دینے کی ضرورت دیں گے لیکن اس کو شاید دوسرا ٹیسٹ ہونا اس کو ٹیسٹ ہوئے گا وہ غریب انسان ایک روم میں ہو سکتے دس لوگ رہے رہے وہ ہجاب پیسہ کرتا ہے برابر سے ہجاب کر رہا ہے کہ نہیں وہ ٹیسٹ ہے ہو سکتا انسان امیر ہے اس کا بیٹا جیسے اپنے کا پائش پیدا ہوتا ہے کی عبادت کرتا ہے کہنے جو آدمی کمزور رہے گا وہ بولیں گا رہے کیا ہے اللہ تعالی نعوذ باللہ میرے لئے کیوں یہ مشکلات پیش آتا ہے جو سچا مومن رہے گا وہ کہیں گا الحمدللہ فائدہ ہوئی گا تو بھی الحمدللہ ان کی جھانچ ہے تو یہ دولت گریبی صحت اپائج دل کی بیماری یہ ٹیسٹ ہے وہ آدمی اسی لئے ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے وہ گاؤں کا آدمی دیکھتا ہے گاہی چاہیے فلیٹ چاہیے بنگلہ چاہیے پھر سے گاؤں میں آجتا ہے ان لوگوں کو دیکھو جو آپ کے نیچے ہے اور ایک انگریزی میں ایک کہاوت ہے جو میں اردو میں ترجمہ کہوں گا کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے جب بھی اس نے ایک انسان کو دیکھا جس کے پیری نہیں تھے جب اس نے انسان کو دیکھا جس کے پیری نہیں تھے وہ اللہ کا شکرہ تو اللہ تعالیٰ جسے لوگ کو ڈیفرنڈ امدیان لے رہا ہے کس کو دولت کس کو گربت کس کو سہج کس کو بیماری جو بھی ہے اگر آپ جس حالت میں ہیں اگر اللہ ہمارے ہمارے خالق کا کہنا مانتے ہیں یہ ہمارے لئے امدیان دنیا جس طرح سے سورہ کے ملک میں کہا گیا ہے سورہ سکسٹن آیت نمبر دو اللہ نے زندگی اور موت بنی کون شخص اچھا ہے خوب نام سورہ سکوشٹی مائک نمبر دو میں جو بھائی ہیں غیر مسلم ہو سوال کیجئے میرے پہلے پہلے سوال یہ ہے سوالوں سے میں کنفیوج ہوں پہلے سوال ملا یہ ہے کہ آپ نے بتایا سجدے کی استطیقی میں جیسے مائگرین پین اور اسٹمک پروگلم سیاٹ کا سروائیکل نی کی پروگلم ان میں بلیڈ کا سرکلیشن ہوتا ہے وہ میں مانتا ہوں لیکن کنفیو جس بات کا ہے کہ جب ہم دھیان کرتے ہیں میں یوگ میں جیسے دھیانان سورشتی سے پتنٹریشت سے یوگ سیکھ جہاں ہم ایک جگہ پہ کریں گے آنکھوں کو ایک جگہ پہ رکھیں گے تو دھیان کی دھارنہ اپنے آپ بدل جائے گی دھیان دھارنہ سمادھی تو اس میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جیسے بجر آسن میں گھٹنے موڑ کے سجدہ نیچے کو دھرتین ٹچ کرتے ہیں پھر ہم اٹھتے ہیں تو ہماری جب نجر ہٹ جائے گی اس جگہ سے تو دھیان ایک طرف سے وہاں سے ہٹ جائے گا تو اوپر والے کے لیے جیسے اللہ کے لیے دھیان کہاں سے رہے گا تینک یو ماری صاحب نے سوال کیا کہ جب سجدے میں جاتے ہیں سجدہ اہم رکون ہیں تو نظر ایک طرف ہونے چاہیے ہم سجدے سے اٹھ جاتے ہیں تو دھیان بھٹک سکتا ہے نظر دھوکے جا سکتا ہے یہ ہونا چاہیے وہ صحیح ہے آپ کے سجدے آپ سجدہ کرتے وہ ہونا چاہیے تو جب آپ قیام میں ہیں رکو میں ہیں سجدہ میں آپ کی نظر ہو رہی ہے جب آپ کی نظر سجدے کی ہے وہاں ہی نظر آپ کی ہونا چاہے قیام میں جب پھڑے ہیں جب رکو میں جاتے ہیں پھر بھی نظر ہوا رہیتی ہیں سجدہ میں جاتے ہیں پھر بھی ہوا رہیتی ہیں اتیات میں مرہیتے ہیں نظر ہی جانا رہیتی ہیں لیکن صرف نظر سے کام نہیں چلتا نظر کے علاوہ ہمارا ذہن جو ہم اللہ ہمارے عشور ہمارے مالک ہمارے خالق کے پیغام اس کے اوپر عمل کر رہے تو ہمیں ہدایت ملیں گی اور جو یہ نماز کا طریقہ ہے آپ ہندو مذہب کتاب میں پڑھیں گے اس میں کہا گئے سشتانک سشتانک مطلب جسم کے آٹھ انگوں پہ سشتانک جو ہندو مذہب میں کتاب میں ہوتے ہیں زمین پہ آٹھ ماتا ناک دو ہاتھ دو گھٹنے اور دو پہ آٹھ ناک اور ماتے کو اک لیتے دو ہاتھ دو پہ لیکن ہو بہو ہوئی ہے تو جو سجدہ جو اہم سلا کا رکون ہے وہ ہندو مذہب میں بھی ہے آپ جب جائیں گے کرشن بائبل میں کرشن بائبل میں لکھا ہے کہ جتنے پیغمبر اللہ کے آئے وہ سارے پیغمبر نے سجدہ کیا آپ اگر پڑھیں گے بوک آف جنیسز چپٹر نمبر بیس ورس نمبر بوک آف جنیسز چپٹر نمبر سترہ ورس نمبر تین میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مو کے بر گلے لکھا ہے بوک آف نمبر میں چپٹر نمبر بیس ورس نمبر چھے میں کہ موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام نے مو کے بر گلے لکھا ہے بوک آف جوشوہ ورس نمبر گلے اور عبادہ نمبر شبیس ورس نمبر تھاٹی نائن میں کہ جیزیس ٹکھا لیٹل بی سٹر فورڈ ان دا گارڈن آف گرسمنی فیر آن اس پیس ان پیٹ ٹو گوڈ عیسیٰ علیہ السلام نے گارڈن آف گرسمنی نے اپنے مو کے بر گرے اور اللہ کی عبادت کی جتنے پیغمبر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جب ان نے اللہ کی عبادت کی ان نے سجدہ کی تو سجدہ سب سے اہمے سارے پیغمبروں نے کیا خوب نسانسے سے جزاک اللہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اسی طریقے سے میں آپ تمام سامعین اور خواتین و حضرات کے شکریہ کے ساتھ اس جلسے کا اعلان کرتا ہوں اور ترکات ہو اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم